موسیقی 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 کے پہلے دکھانا چالو کر دے گی جس کی ذمہ داری پرشیاسن کی ہوگی جان سے ماننے کی دھمکی پر انہوں نے کہا کہ دھرم کا کام کرنے والوں کو دھمکیاں تو ملتی رہتی ہیں ان بندرگھڑکیوں کے ایک کارن ہم دھرم کا کام نہیں روکیں گے شریق قادم گری پرکرمہ رام گھاٹ وچتکوٹ سے کسی بھی دھرمستل کے سمیب کبھی کسی بھی دھرمی کے دوارہ کوئی ویپار یا مکان نہیں بنایا گیا جائے شری رام جائے کامتانات کی میں ارچنا نتین اپادیا راستری پربہاری جائے بجرنگ سینا جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کچھ دن پہلے بانگلہ دیش میں ہنسہ ہوئی جس میں ہندو بھائی بہنوں کے پریبار جلائے گئے مارا گیا جلائے گیا ہمارے مندیروں کو توڑا گیا ہمارے بھارت دیش میں جگہ جگہ پر اس ہنسہ کا ویروت کیا گیا جس میں جائے بجرنگ سینا دوارہ چترکوٹ دھام کامتگیر پیٹھم کے پیٹھا دیشور پوجی سنت ڈاکٹر شری مدن گپالداز جی مہراج جو کی جائے بجرنگ سینا کی سن رکشک ہے ان کے دوارہ چترکوٹ دھام میں ایک جن آکروش یاترہ نکالی گئی اور بھارت سرکار سے مانگ کی گئی کہ ہمارے ہندووں کو سرکشہ دی جائے ہمارے دیش میں آج بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو رہتے ہیں ہمارے دیش میں کھاتے ہیں بھارت میں اور آج بھی ان کی مانسکتہ لڑائی جھگڑے جہاد دھرم کی ہانی کرنا سناتن دھرم کو مٹانے کی سوچتے ہیں چترکوٹ دھام میں کچھ ایسے جہادی تطو کے مسلم پنپ رہے ہیں جو کی اس دھام میں رہ کر چوری چکے ماس کا اور انڈا بناتے ہیں اور بیچتے ہیں ہمارے سنرکشک پوجی مہراج جی نے ان کو منہ کرنا چاہا ہمارا سنگٹھن جائے بجرنگ سینا اس کا ویروت کرتا ہے اور ہمارے مہراج جی نے ان کو منہ کیا تو انہوں نے مٹنگ بلائی سبھی مسلمانوں نے مل کر جو یہ غلط کام کرتے ہیں ہمارے دھرم کو بددام کرنے کے لیے ہمارا دھرم کو دوشت کرنے کے لیے جو چوری چکے یہ کام کرتے ہیں انہوں نے مٹنگ بلائ کر ہمارے پوجے مہراج جی کو دھمکی دی جان سے مانے کی دھمکی دی اور کامتگیر پیٹھ کی پرکرمہ کرنے کے لیے روکا ہمارے مہراج جی کے ساتھ انہوں نے ابھدرتہ کی انہوں نے اُلٹی سیدھی گالی دی اور ان کو پرکرمہ کرنے کے لیے روکا تو میں میں نے چترکوٹ میں پولیس ادھکشک جی سے بات کی اس وشہ میں لے کر کہ میں اس سنگٹھن کی پرباری ہوں اور ہمارے سنڈکشک جی کے لیے اس طرح کی وہاں پر یوجنا چل رہی ہے اور انہیں دھمکی دی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا یہ ماملہ چترکوٹ ایم یو پی کا نہیں ہے آپ مدی پردیش میں بات کیجئے میں نے مدی پردیش پولیس ادھکشک جی سے بات کی انہوں نے بھی پلہ جھاڑ لیا تو آج چترکوٹ کی میں جاننا چاہتی ہوں کہ چترکوٹ کی سرکشک کس راجے کے ہاتھ میں ہے مدی پردیش کے یا اتر پردیش کے کیونکہ ابھی تو یہ پولیس اور یہ سب سو رہے ہیں ساشن پرساشن انہیں کچھ پڑی رہی ہے جب کوئی بڑی کامتگیر پیٹھم کے ان کی سرکشک کی ذمہ داری کس کی ہے آج انہیں جان سے مانے کی دھمکی دی جا رہی ہے انہیں پرکرمہ کرنے کے لئے روکا جا رہا ہے کل کوئی آگے بڑھ کر ہم لوگوں کو وہاں نہیں آنے دیں گے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اسے روکا جائے اور یہ جو جہادی مانسکتہ کے لوگ ہیں جو یہ ہمارے دھرم کو نسٹ کرنے کے لئے دنڈاد گھومتے ہیں ان کے اوپر ایکشن کب لیا جائے گا تو میں پراتنہ کرتی ہوں اور مانگ کرتی ہوں کہ آپ کرپیہ کر کے اس ماملے کو سنگیان میں لیں اور جلد سے جلد ایسے جہادی مانسکتہ کے لوگوں کو کاروائی کی جائے ان کے اوپر اور ہمارے مہراج جی کو سرکشہ دی جائے جائے شریرام جائے اندو راست ساتھیوں میں ڈسی کمار تربیہ دی ایون جائے بجرنگ سینہ کا راشتی سنگٹھن منتری ساتھیوں آج گیات ہوا ہے مجھے کہ ہمارے جائے بجرنگ سینہ کے سمرکشہ ڈاکٹر مدن گوپال جی کو کچھ آردھر تخت کے دوارہ کچھ مسلم کٹر پنتھیوں کے دوارہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے چترکوٹ میں پڑکپا مارگ پر کو لے کر کے تھا ان کے ساتھ جو سوسر ہو رہا تیچار ہو رہا ان کے جمینے چھینی جا رہی ان کے بھون جلا جا رہے ہیں ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ جو بیوچار ہو رہا ہے اس کو لے کر کے جن آکووس یادتا ایک نکالی گئی تھی اس کو لے کر کے مدن گوپال جی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا گئی جب کی ہمارے جی بجنگ سینہ کی ڈاشٹی پربھاری ارچنا جی نے مدلہ سسپی سے بات کیا تو سسپی کہتا ہے وہاں کا یہ اتر پردیس کا ماملہ نہیں ہے یہ مد یمپی کا ماملہ مد پردیس کا جب مد پردیس سے بات ہوئی تو بولا یہ مد پردیس کا ماملہ نہیں ہے یمپی کا ماملہ ہے ان جسہ میں ان کی سورت کون کرے گا یہ سرکار کو کرنا ہے وہاں کے پرساسن کو کرنا ہے یا ایسا نہیں ہوتا ہے تو جی بجن سینہ بہت جل اس پہ کٹھور کٹھور کاروائی کرے گی اور اندولن کے لئے بات ہوگی سبھی منگل وار کو ایک جیابن بھی دیا جائے گا ماملہ ماملہ کے جلادکاری کو ستپی کو کٹھور کٹھور کاروائی کرے جائے یا ایسا نہیں ہوتا ہے تو جی بجن سینہ اندولن کے لئے بات ہوگی